موسیقی وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَالشَّرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ خِمَرٍ أَعْوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَا أُولَئِ قَوْمُ نَتَّفَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةٍ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيْرٍ موز و علماءِ قرآن محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچوں پردنشی ماں اور بہنوں خطبِ مصنونہ کے بعد پڑھی گئی آیتِ قریمہ کا افتدائی ٹپڑھا گیا ترجمہ اس کا ذرہ نشن کر لیں یہ ہماری قوم ہے ہَا أُولَئِ قَوْمُنَا یہ ہماری قوم ہے جس قوم نے اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود بنا لیا ہے یہ اپنے اس موقف کے اوپر کوئی سلطانِ بیین کیوں نہیں لا رہے ہیں یہ آیتِ قریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی ذات صفات اور اس کے حقوق اگر کسی اور کو دے دی جائیں تو سمجھو اس نے ایک اور معبود بنا لیا ہے وہ حقوق کسی اور کو دے دی ہے اللہ کے ساتھ ایک دوسرا معبود بنا لیا ہے اس طرح حقوق دیتے جائیں معبودوں کی تعداد بڑھتی جائیں کسی اللہ کی جمعہ آیتِ قریمہ میں حالِخہ موجود ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شرک کے اوپر یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو حقوق بنا لینا اس پر کوئی بھی سلطانِ بیین نہیں علماء بیٹھیں چی چاہتا ہے میں یہاں سلطان کی تفسیر کر دوں اور سلطان کی جو صفت بیین ہے اس کا نکتہ بیان کر دیں آیت کا شارعہ مجین بیان کریں تو سلطان کا جو لفظ ہے یہ سینی لام طول کے مادے سے بنا رہے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں فلا چیز فلا شخص کے اوپر مسلط ہو گئی اور کوئی چیز اگر کسی کے اوپر مسلط ہو جائے تو چیز غالب ہو جاتی ہے اور جس کے اوپر مسلط ہے وہ آدمی مغلوع ہو جاتا ہے اسی سے یہ لفظ سلطان ہے جس کا ترجمہ دلیل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی نے یہاں لفظ دلیل جو کہ عربی لفظ کا اسے استعمال نہیں فرمایا ہے لفظ سلطان جو دلیل کے معنی میں ہے اس لفظ کو یہاں استعمال فرمایا ہے مہینے مہینے دلیلیں تو شرک کی بہت ساری دی جا سکتی ہیں شرک کا موقف صحیح ہے یہ دلیل ہے شرک کا موقف صحیح ہے یہ دلیل ہے شرک کا موقف صحیح ہے یہ دلیل ہے دلیلیں تو بہت دی جا سکتی ہیں لیکن ایسی دلیل نہیں دی جا سکتی جس سے عقل مغلوب ہو جائیں عقل کی سمجھ میں بات آ جائے کہ ہاں وہ جو دلیل دی گئی ہے بلکل صحیح ہے عقل مغلوب ہو جاتا ہے اور عقل جب مغلوب ہو جاتی ہے تو آدمی لا جواب ہو جاتا ہے بات جواب نہیں رہتا ہے اور لا جواب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ دلیل سلطان ہو یعنی ذہن و دماغ کے اوپر اس طرح مسلط ہو جائے کہ ذہن مغلوب ہو کر رہ جائے اور ذہن کی مغلوبیت کی بنا پر آدمی سے کوئی جواب نہ بن پڑے آدمی لا جواب جاتا ہے ایسی دلیل کو عربی میں سلطان کہتے ہیں اچھا اس کی صفت بیم کیوں لائے گی؟ بیم میں واضح واضح means clear بیم کا ترجمہ کرتے ہوئے very clear بہت زیادہ واضح دلیل ایسی ہو کی سننے والے کی عقل مغلوب ہو جائے جس کے نتیجے میں وہ کوئی جواب نہ دے جاتا ہے کہ اللہ جواب ہو جائے بیل لا کر کے اللہ نے ایک اور نکتہ بتایا ہے کہ بہت بھاری بھاری دلیلیں لوگ پیش کرتے ہیں شرک کے موقع کی صحت پر کہ شرک صحیح ہے بظاہر بہت بڑی بڑی دلیلیں ہوتی ہیں بہت بھاری بھاری اور بڑی وزنی دلیلیں ہوتی ہیں لیکن یہ وزنی دلیلیں complicated ہوتی ہیں معقد ہوتی ہیں الجی ہوئے ہوتی ہیں وہ دلیلیں الچی ہوئے ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے عقل شش و پنجے میں مطلع ہو جاتی ہے اور حیران و سرگردہ ہو جاتی ہے اور آدمی چھپ ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ایسی دلیل نہیں چاہیے کہ آدمی کی سمجھ میں نہ آئے اور سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے آدمی کی عقل پریشان ہو جائے اور آدمی خاموش ہو جائے نہیں بلکہ عقل مغلوب ہو جائے ایسی دلیل ہو اور دلیل بلکل واضح ہو اس کے اندر کسی بھی قسم کا کمپلیکیشن نہ ہو کسی قسم کی تعقید نہ ہو کسی قسم کا اُلچھاؤ نہ ہو اور ایسی دلیل شرک کے موقف پر اگر ہے لولا یا اکون علیہم بی سلطانی بیین ایسی واضح دلیل اور سلطانی بیین دلیل کے موقف ہی صحت پر یہ لوگ تو نہیں پیش کرتے ہیں پہلے کچھ بنیادی باتیں ذہن میں رکھ لیں متفرط باتیں یہ متفرط باتیں ضروری ہیں موضوع کو سمجھنے کے لئے اور میرا جو تھیم ہے مرکزی موضوع ہے یہ متفرط باتیں اس مرکزی موضوع سے بلکل منسلک ہیں ان کو اگر سمجھ لیا جائے تو میں آگے جو بات کہوں گا اس بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی زندہ ہے اور ایک آدمی مر گیا دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ایک سوال ہے ایک آدمی زندہ ہے ایک آدمی مر گیا ہے دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے فرق واضح ہے زندہ ہے آدمی تو آدمی حرکت کرتا ہے بولتا ہے چلتا ہے سوچتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے پیر ہلاتا ہے اور جب آدمی مر جاتا ہے تو یہ ساری حرکتیں یہ سارے عمل ختم ہو جاتا ہے یہ فرق بلکل بدی ہی ہے بدی ہی سوچتے ہیں ایسی چیز جس کے اوپر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہ ہو آگ گرم ہے دلیل کی ضرورت نہیں ہے جس کو شباہ آگ کے پاس کھڑا ہوگی ہے تو آگ کا گرم ہونا بل بداہت ثابت ہے اس کے لئے نظر کی ضرورت نہیں ہے دلیلِ نظری میں دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہوگی ہے نظر میں دلیل کی ضرورت ہوگی ہے بداہت میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی ہے تو دونوں میں فرق بلکل بدی ہی ہے یہ آدمی زندہ تھا تو متحرک تھا مر گیا حرکت ختم یہ آدمی زندہ تھا عمل کرتا تھا مر گیا عمل ختم در حقیقت میں نے ترجمہ ہی مفہومی حدیث کی روشنی میں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِنْ قَطَعَ عَمَلُ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کیا مطلب ہوا جب تک زندہ تھا عمل کا سلسلہ جاری تھا مر گیا تو عمل کا سلسلہ رک گیا منقطع ہو گیا زندہ تھا دے سکتا تھا زندہ تھا لے سکتا تھا زندہ تھا نفع پہنچا سکتا تھا زندہ تھا نقصان پہنچا سکتا تھا فیمہ عملی ایسی چیزوں میں جس کا وہ مالک تھا مر گیا تو اب یہ سارے عامال نہیں کر سکتا اس لیے کی لینا دینا نفع پہنچانا نقصان پہنچانا یہ ساری چیزیں عامال ہیں اور جب تک آدمی زندہ رہتا ہے تک تک یہ عامال جاری رہ گئے ہیں مر گیا حدیثِ پارٹ میں اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا اب آئیتِ قرآنہ دیکھیں اللہ علیہ السلام یا ایوہا ناسوا انتم الفقراعِ اللہ واللہو والغنش الحمیب وما ذَلک عرمال اللہ بعزیز وَلَا تَجِلُ وَازِلَةٌ بِذْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُسْقَلَةٌ لَا حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ قَعَلَ ذَا قُرْبًا اِنَّمَا تُنْزِلُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُ وَعَطَعُمُوا الصَّلَاءِ وَمَنْ تَذَكَّا فَإِنَّمَا يَتَذَكَّا لِنَفْسِكَ وَإِلَّ اللَّهِ الْمَصِيرِ وَمَا يَسْتَبِلْ أَعْمَا وَالْبَصِيرِ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُورِ وَلَا الزِّلُّ وَلَا الْحَرُورِ وَمَا يَسْتَبِلْ أَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ دیکھیں اللہ فرماتا ہے اے دنیا کے تمام انسانوں یا ایوہ الناس اے دنیا کے تمام انسانوں انتم الفقراء اللہ تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو واللہ هو الغنیج الحمید فقیر کی زد غنی دنیا کے تمام انسانوں تم سب محتاج ہو واللہ هو الغنیج الحمید اللہ ہی غنی ہے اللہ ہی مالدار ہے اور حمید ہے قابلِ تاریخ آگے فرمایا گیا اِن يَشَا يُزْحِبْكُمْ وَيَاكِبِ خَلْقٍ جَدِيدٍ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دیں اور دوسری مخلوق لے آئے نئی مخلوق لے آئے مَمَا دَعِقَ عَلُّٰهِ بِعَزِيزِ تمہیں مٹا کر کے نئی مخلوق لانا یہ اللہ تعالیٰ پر تشبی بھائی نہیں آگے فرمایا گیا وَلَا تَذِرُوَازِرَتُمْ وِزْرَوْخُرَا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کل قیامت کے دن ہر آدمی نفسی نفسی میں ہوگا کوئی ایک نیکی کسی کو دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا ماں اپنے پیٹے سے بہت قریب ہوتی ہے لیکن ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا یوم یفر المرو مناخی بھائی سے بھاگے گا وَأُمِّهِ وَآبِی اپنی ماں سے بھاگے گا اپنے باق سے بھاگے گا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي اپنی بیبی سے بھاگے گا اپنے بیٹوں سے بھاگے گا اور ہر آدمی کے لئے اس وقت ایک حالت ہوگی جو حالت بے نیاز کر دے گی اس کو بے پرواہ کر دے گی اس کو کہ کسی کی طرف کو بالکل التفات کر سکے اب فالحانی صاحب و لہ تظیر و واضحتن کی کُولی تفسیر بیان ہو لیا کیا کرنے گا بیان کی باعت باعت کو سوال ہو جاتی تفسیر آدی آدی بات ہو لیتا پہنی کیا معت سننے گی مہربانی فرماییت آدی تفسیر نی اپ مہربانی فرماییت آدی بیان ہو لیتا آپ بیان پر مہربانی فرماییت ہمیں ہمیں یہاں بیان سننے کے واشتر نہیں ہے تو آپ ایسن کے بیڑا آدمی سنن کے بیڑا نماز کے مسائل اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ پر لے آئے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ یہ چیز اللہ تبارک و تعالی کے اوپر کچھ بھی مشکل نہیں ہے وَلَا تَذِرُوا عَزِرَتُمْ وِزْرَوْخْرَا کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اس کی وضاحت تو خود قرآن میں ہے ہم کو مزید تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن حکم نے خود اس کی تفسیر کر دی ہے کیا فرمایا یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم وعنی فضلتكم عن العالمين اس کے بعد کیا فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسِي شَيْئًا یادفرو ودن دروس دنسے وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسِي شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُوا رَهُ شَفَاعَتُونْ وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَجْلُونْ وَلَا هُمُونْسَهُونَ تفسیر فرما دیگئے بھور کیجئے پہلی بات کیا کہیں گے کوئی نفس کسی نفس کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکتا کیا مطلب ہوا کہ اے اللہ یہ بندہ گنہگار ہے اس کو چھوڑ دے مجھے اس کی جگہ میں محفوظ کر اس بندے کو جنت میں ڈال دے اور مجھے جہنم میں ڈال دے یہ ہے جزاؤ نفس عن نفس کوئی نفس کسی نفس کا بدلہ نہیں دے سکتا ایک بات یہ ہوئی وَلَا يُقْبَلُوا مِنْهَا شَفَاعَتُونْ اور کوئی بھی سفارش اس نفس کی طرف سے قبول نہیں دی جائی سفارش قبول نہیں دی جائی سفارش کرے اے اللہ یہ بندہ ان ان گناہوں کے اندر مقتلع تھا اے لَا میں سفارش کرتا ہوں تو اس کو بخش دے یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو جس میں انبیاء کرام ہیں صدیقین ہیں شہدہ ہیں صالحین یعنی علیاء کرام ہیں ان میں سے جس کو چاہے گا جن لوگوں کو چاہے گا سفارش کی اجازت دے گا اور وہ سفارش کریں گے ان کے حق میں جن کے حق میں سفارش کیے جانے کا اللہ حکم دے گا مکمل سفارش کا مالک اللہ ہی دے رہا ہے سفارش کا حکم وہی دے گا اور جس کے بارے میں سفارش کرنے کے لئے کہے گا انہی کے بارے میں سفارش قبول کی جائے گا جی ورنہ وہاں تو کوئی بات نہیں کر سکتا در کے مارے اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکت صفا یوم یقوم الروح والملائکت صفا ملائکہ حضرت جبرائیل کے ساتھ سب در سب کھڑے ہوں گے لا يتکلمون بات نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں کر سکتے اللہ من عزینہ لہ الرحمن مگر اللہ جس کے لئے بات کی اجازت دے چلو اس کے بارے میں بھات کرو ہمارا ازن ہے اب بات کرو اچھا کن لوگوں کے بارے میں ازن دیا جائے گا یہ تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر انعام کیا ہے وہ چار گروہ ہیں وہ تو قرآن سے ثابت ہے کون ہے وہ اے دین السراط المستقیم سراط اللذین انعامت علیہ وہ لوگوں کا راستہ اے اللہ جو منعام علیہم ہے جن پر تُو نے انعام کیا وہ کون ہے اللہ نے بتا دیا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَاُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ یہ چار گروہ ہیں انہی لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کے لئے کھڑا کرے گا جن کو چاہے گا اور اجازت دے گا خود سفارش کی اور جن کے بارے میں سفارش کی اجازت دے گا یہ اسی کے بارے میں سفارش کریں گے ہر ایک کے بارے میں نہ تو سفارش کی اجازت ہوگی اور نہ ہر ایک کے بارے میں سفارش کریں گے مسلم شریف کی ایک روایت پیش نظر رکھیں بعد بھی بساب ہو جاتی ہے روایت اس طرح ہے رواہ مسلم کی کتابی لیمان حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس پوری حدیث پاک کو ایسے ہی کتابی لیمان میں لائے کتابی لیمان میں حدیث دیکھی جا کرتی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا لازمان قبول ہو یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی جو دعا چاہے قبول کرے اور جو دعا چاہے قبول نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی جو دعا چاہے قبول کرے اور جو دعا چاہے نہ قبول کرے لیکن ایک دعا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہر نبی کی ایک دعا میں لازمان قبول بارے میں میں کہتا ہوں کہ لازمی طور پر قبول کروں گا اب یہ بات تو نبیوں کیلئے کہہ دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہر نبی نے اپنی دعا جلدی کر لی یعنی دنیا ہی میں اس کو خرچ کر لیا اور دعا قبول ہو گئی ہر نبی کی دعا دنیا ہی میں خرچ ہو گئی اور ان کی وہ دعا اللہ کے وعدے کے مطلب قبول کر لی گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنایا وَإِنِّي اِخْتَبَأَتُ دَعْوَتِي لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے عربی کے طالبین جانتا ہے کہ خیبِئئے کے مادے میں کوشیدہ اور حد درجہ کوشیدہ رہنے کا مفہم پائے لگا ہے کوئی چیز کہیں پرتوں میں چھپی ہوئی ہو انسان کی نباؤں سے بلکل پوچھل ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا لیتا ہے خب اگل لفظ خب خیبِ حمزہ وہی لفظیں استعمال کیا لیا ہے اسی مادے سے اختبع دی اور ہم نے عربی کی ایک عددی کتاب کے اندر ایک مضمون کے اندر یہ پڑھا تھا جہاں چوہے کا بیان ہے اس نے دیا ہے الفارو الفارو یختبی فی جہرے چوہا اپنے بل میں چھپ جاتا ہے اب دیکھیں یہاں ہوا ہی لفظ ہے یختبی چھپ جاتا ہے آپ دائرے کے چوہا جب دل کے اندر چھپ گیا تو دکھائی چھوڑی دے گا یعنی مکمل نظروں سے ہو جلو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو خود چھپا کر رکھا ہوا میں نے دنیا میں خرچ نہیں کیا تمام نبیوں نے اپنی دعا دنیا میں خرچ کر ڈالی لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کر رکھی ہوئی ہے کیوں دنیا میں میں نے خرچ نہیں دیئے کہاں خرچ کروں گا میں شفاعتا لے امتی یوم القیامة قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کر لیے اب ہر آدمی خوش ہو گیا ہر آدمی خوش ہو گیا کہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لازمی طور پر قبول ہوگی یہ تو تائے قبول ہونی ہی ہے لیکن کن کے بارے میں قبول ہوگی جواب بھی آگیا آخری ٹپلا ہے فہی نائلت انشاءاللہ وہ پہنچے گی نالا یا نالو کمار پہنچنا جیسا لئی نال اللہ لہمہ ہرگز نہیں پہنچتا ہے اور ہرگز نہیں پہنچے گا قربانیوں کا خون یا گوشت وغیرہ یا نالا یا نالو میں پہنچنا فہی نائلت انشاءاللہ یہ سفارش پہنچے گی انشاءاللہ کن کو ممات من امتی لای شرک باللہ شیعہ میرے ان امتیوں کو پہنچے گی اور میری سفارش ایسے لوگوں کے بارے میں ہوگی جنہوں نے ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا صرف شرک نہیں ہے لای شرک باللہ شیعہ تھوڑا بھی ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا توحید تھی لیکن اس میں شرک کی آمیزش کر لی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے توحید پسند نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دین خالص پسند ہے توحید بھی چاہیے تو پیور چاہیے ورنہ ملی ہوئی توحید شرک کے ساتھ یہ تو کفار مکہ کے پاس بھی تھی وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ حیرت انجز قرآن حقیق نے بیان کیا ہے کہا گیا میرے حبیب آپ پوچھو آپ ان سے پوچھئے کہ تم کو آسمان سے اور زمین سے روزی کون دیتا ہے پوچھو ان سے کون قوت شنوائی اور قوت بینائی کا مالک ہے زمین اور آسمان سے روزی دینے والا کون قوت شنوائی اور قوت بینائی کا مالک کون وہ موجود افرالعمر اور کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے امور بمہنظم کون کر رہا ہے یہ کہیں گے اللہ دیکھیں روزی اللہ ہی دیتا ہے آسمان اور زمین سے قوت شنوائی کا مالک ہوئی قوت بینائی کا مالک ہوئی کائنات کے تمام معاملوں کی تدبیر کرنے والا بھائی یہ کفار کا عقیدہ بہن کیا جا رہا ہے اور یہ جگہ فرمایا کہ ہمارے حبیب لگے ہاتھوں ایک اور سوال کر لیجئے ان سے وَلَئِنْ سَعَلْقَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ آپ ان سے پوچھیں ان کا قالی کون ہے لَيَقُلُنَّ اللَّهُ کہیں گے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں عقیدہ پھر ان کو مشرق کیوں کہا گیا اس لیے کہ یہ ایک معبود کو مانتے ہوئے اور بہت سارے معبودوں کے بھی ماننے والے تھے تب ہی تو ان کا ایک حیرت انگیز جملہ حیرت کے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سوات میں نقل فرمایا ہے اجعلالالعالیہتا الہم واحدا انہاد علشہ انعجاب کہتے ہیں تمام معبودوں کو ملا کر ایک معبود بنا دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمام معبودوں کو ملا کر ایک معبود بنا دیا انہاد علشہ انعجاب یہ تو بڑی عجیب بات ہے یعنی اللہ کو معبود ماننے کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی معبودوں کو مانتے تھے دیکھئے یہی شئر ایک معبود کو الہ معبود کو مانتے ہوئے دوسرے معبودان بھی گرھ لینا یہی تو در حقیق شرط ہے فنہ شرط کہتے کس کو اگر آئے ہیں تو سفارش بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے کریں گے اور وہ دعا بھی لازمان قبول ہوگی سفارش بھی لیکن کن لوگوں کے حق میں مسلم شریف کی روایت ساف طور پر کہہ رہی ہے کہ جن لوگوں نے شرط نہیں کیا ہوگا اچھا کیا ایمان والا بھی شرط کر سکتا ہے ایمان کا ڈاوہ کرنے والا جیانا پرانے کی مہر ہے سورہ یوسف کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا يُبْنِنُ اَقْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس حال میں تو وہ مشْرِق ہیں لیکھیں ایمان کے ساتھ ساتھ یہاں شرط موجود ہے اور اللہ تمہارے تعالیٰ کو ایسا ایمان جس کے اندر شرط کی قیامہ دیشو پسند نہیں ہے نہ ایسے لوگوں کے لئے ہدایت ہے نہ ایسے لوگوں کے لئے آمن ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اس ایمان میں ظلم کی آمیدش نہیں کی یہاں ظلم سے مراد تمام مفسرین متفجدہ کی شرق ہے یہ وہی شرق یہ وہی ظلم ہے جس کے بارے میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کے سامنے تذکرہ کیا تھا وَيُبْطَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُ الْهُوُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے شرق کو ملتبس نہیں کیا شرق کی آمیدش نہیں کی ایسے لوگوں کے لئے امن ہے دنیا میں براخرہ کنی اور وہم محتدون ایسے ہی لوگ ہدایے کیا ہو یعنی اللہ کو مطلوب کیا ہے توحید خالص ایسا ایمان اور ایسی توحید اللہ کو مطلوب نہیں ہے جس میں شرق کی آمیدش ہو ورنہ ایسی توحید تو مشرق کی نمکہ کے پاس ہوئی تھی وہ بھی اللہ کو الہِ واحد مانتے تھے الہِ قوی مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے معبودوں کو بھی انہوں نے حاج اقربہ مان لیا تھا نافِ مان لیا تھا زار مان لیا تھا نفع دینے والا نقصان دینے والا آگے بڑھئے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا عیسائی کیا کہتے ہیں کہ انسان گناہ کر کے ناپاپ ہو گیا اب اگر اللہ تبارک و تعالی ان کو سزا دیتا ہے تو رہن کے خلاف اور اگر سزا نہیں دیتا ہے تو اس کے تانونِ عدل کے خلاف اللہ عادل بھی اور رہیم بھی تو اللہ نے طریقہ یہ نکالا کہ اپنے بیٹے کو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے تمام انسانیت کے گناہ اپنے کاندھوں پر لے لیے اور صلی پر چڑ گئے اس طرح انسانیت کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو گیا اللہ فرماتا ایسا نہیں ہوتا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہے ہر آدمی اپنے عملوں یہ تو بات اور بھی گھڑ گئی کہ خطا کوئی کرے سزا کسی کو ملے گناہ تو انسان کرے اور اللہ اپنے بیٹے کو سزا دے نعوذ باللہ منظری اور اللہ کا بیٹا ماننا تو اتنا بڑا شرک ہے کہ اس سے بڑا شرک تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اتخضر رحمان ولدہ یعنی ابن ماننا اولاد ماننا بخوت بڑا پاپ ہے سب سے بڑی گالی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے ایک یہ فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے ولد بنا لیا اولاد ہے رحمان کی آگے کیا فرمایا گیا دیکھے تقاد السماوات یا تفتر و تنشق ال و تخر الجبال حد یہ اتنی یہ قریب ہے کہ آسمان خود پڑے زمین شخ ہو جائے اور بہار بھد سے دی جائیں اتنا بڑا گناہ اللہ کے رسل سے بڑی ڈالی ہے سب سے بڑا شکر کہ تو وَلَا تَزِرُ وَازِرَتُمْ وِزْرَ اُفْرَا کے اندر ایک طرف تو عیسائیت کا رد ہے جن کا عقیدہ ہے عقید کفارہ کہ گناہ انسان انہیں کیا اور کفارے کے طور پر حضرت عیس علیہ السلام کو صلیب دی گئی نیس وَلَا تَزِرُو وَازِرَتُمْ وِزْرَ اُخْرَا اس سے ان لوگوں کا درد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیسا بھی عقیدہ رکھو کیسا بھی عمل کرو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے بس کسی سے نسبت قائم کرو یہ نسبت کافی نسبت کافی نہیں نسبت کافی نہیں جب تک آدمی عمل نہیں کرتا اپنا عقیدہ درست نہیں کرتا تب تک نسبت صرف کافی نہیں اگر صرف نسبت کافی ہوتی بغیر عقیدے اور عمل کے تو پھر اللہ کوئی قانون اتارنے کی جان ضرورت تھی یہ پورا قرآن حکیم رسول اللہ کی بے شمار حادیث پھر عمل کی ضرورت کی حقیدے کی ضرورت صرف کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو وضو بناتے وقت پانی وغیرہ دے دیا کرتے تھے ایک دفعہ وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ سلم سے اشار کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے کچھ ماغوں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ سلم خود پیش ان کی خدمت دیکھتے تھے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی کہا کہا ماغو کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ جنت میں آپ کی رفا تک مط جنت میں جہاں آپ رہ میں بھی آپ کے ساتھ اس آلو کا بی مرافقت کفی جنت اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفا اچھا صبح بچہ صحابے کرام بھی عجیب و غریب لوگ تھے رسول اللہ تعالی عالم تعالی دولت نہیں ماغ رہے دکان نہیں ماغ رہے مکان نہیں ماغ رہے رسول اللہ صلی اللہ سلام فرمار ماغ کچھ ماغ ماغ رہے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی رفاقت ماغ رہے جنت کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ نے یہ فرمایا اس کے علاوہ کچھ ماغ ہو یہیں تک کہے کر کے بعض لوگ رک جاتے حالانکہ حدیث پوری آگے تک ہے اس کے علاوہ کہا کہ اللہ کے رسول یہی چاہیے بس اور کچھ نہیں جنت میں آپ کی صحبت جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے تو آپ نے یہ نہیں کہہ دیا جا جو ماغ دے دیا نہیں بلکہ آپ نے بات فرمائی حدیث کا آخر سجود تو میری مدد کر اس کے اوپر یہ تو رفاقت چاہتا ہے تو اور میری صحبت چاہتا ہے جنت کے اوپر اس بات کے اوپر تو میری مدد کر کیا مدد کر کیسے مدد کر بے کسرت سجود زیادہ سے زیادہ سجدے کر اگر صرف اتنا ہی کافی ہوتا کہ آپ سے کوئی چیز مانگ دالی کا بے کسرت کی سجود یا فائنی علی نفس کا بے کسرت کی سجود اپنے نفس کے اوپر تو میری مدد کر کسرت سے سجدہ کر زیادہ سے زیادہ نماز پڑ میں کل قیامت کے دن اللہ سے گزارش کروں گا سفارش کا اسن دے گا تو میں تیرے بارے میں سفارش کروں گا تو میری مدد رسول اللہ صلی اللہ نے یہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی بری تیاری حدیث جس امام احمد رحمت اللہ مرس احمد کے اندر آئے رباد اس طرح وعن ابی حریرہ رضی تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہی فبکا و بکا من حولہو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعزنت ربی فی ان استغفر لہا فلم یوزنی واستعزنتو فی ان ازور قبرہا فا ازین لی فزور القبور فانہ تذکر الموت برواہو احمد کی مسمدی حضرت امام احمد الحمبل اس حدیث پاک کو ایسے ہی انہی لفظوں میں مسمد احمد کے اندلہ ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے قبر کی زیارت کی جانتے کہاں مخفون ہیں مقام ابوہ میں مخفون ہیں مدینہ سے چل کر کے اگر آپ مکہ کی طرف آئیں تو راستے میں ایک مقام پڑھتا ہے مقام ابوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے اور آپ کے والدے ماجد عبداللہ کی لونڈی ام ایمن بھی ساتھ میں تھی اور آپ کی والدہ آپ کو لیے ہوئے مکہ آ رہی تھی مقام ابوہ میں طبیعہ زیادہ خراب ہو گئی اور محیم دفعہ ہو گیا محیم پر دفن کر دیا گیا مشرقین نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف پہنچانے کی کوشش آپ کو ترہ ترہ سے تکلیفیں دی گئی روحانی عذیتیں دی گئی ذہنی عذیتیں دی گئی جسمانی عذیتیں دی گئی بہت تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے ہم لوگ تو بنا بنایا حلوہ کھا رہے ہیں بہت محلتیں کی ہیں صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بچوں کو پٹوا دیا اپنے بیر بچوں کو چھوڑ دیا اپنا تیار چھوڑ دیا سب کچھ قربان کر دیا ہم لوگ تو بیٹ کے لئے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں مر رہے ہیں بیٹ صحابے کرام نے بس سب کچھ قربان کر دیا اس بات کو تب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم یہ نہیں کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا نہیں یہ بھی فرمایا اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی پھر بطلہ کہتے تھا اللہ ان سے راضی ہو گیا تو بات اپنی مستحقل نہیں ہو گیا اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہو گیا مقام ابواہ میں آپ کی والدہ کو مصفون کر دیا گیا ہے ایک دفعہ ذہنی تقلیف اور روحانی تقلیف پہنچانے کے لئے مشرقین نے یہ خبر پھیلا دی کہ وہ قبر اکھار کر کے ٹھینک دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا آپ صحابہ کرام کا لشکر لے کر کے مقام ابوہ پر کمچھیں تاریخ کی کتابیں سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں یہ غزوہ غزوہ ابوہ کے نام سے مشہور ہے اس وجہ سے آپ وہاں تشریف لائے تاکہ آپ کو ماں کی قبر کے بے حروبتی نہ ہوئیں آپ اسی قبر پر آئیں اور حضرت ابو حریرہ فرما رہے کہ اپنی ماں کی قبر کے اپنی زیارت فرمائیں آپ اپنی ماں کی قبر پر آئیں رو پڑیں صحابہ کرام نے آپ کو روتا دیکھا وہ بھی رونے لگے دل بڑے نرم تھے صحابہ کرام محمد الرسول اللہ واللغین ماہو وشتاہ وللکفائی رحمہو بین کفار پر سخت اپنے درمیان تو بڑے رہی ہیں دیاد ہم ہی لوگ لڑ رہے ہیں دوسرے لوگ کیا کیا ہم سے بخصوص ہوتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کوئی بات ہے تو پیٹ کرتے سمچھا لیا جائے کوئی غلط دیں گے مقصد کیا ہے ہمارا اور آپ پر یہ کہ زراطے مستقیم کیا ہے اگر ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے ہم اس کو درستگی کروئے لیں دوسرے لوگوں سے غلطی ہو رہی ہے تو وہ درست کر لیں مطلب یہ ہی خلی اور کھائیں سب کو جندر کی تلاشی ہے سب کو جندر کی تلاشی ہے اس کے علاوہ اگر کسی چیز کی تلاش رہے تو وہ جھگڑے ہر ایک کو جندر کی تلاشی ہے تو صحابے کرام کی صفت ای بیان کیلئے اشیدہو علیہن کو فائد یہ فائد ہو پر سکتے ہیں روحما ہو بہنے اپنے درمیان بڑے رہے ہیں تب ہی تو اللہ میں اقبال لے کہا ہے وہ خلقے یاران تو برے شمجی طرح ندر اور رضم حق و باطلہ تو فائد رہے ہیں ہم آپس میں جوتم پیدا کر رہے ہیں ہماری طاقت ختم ہو رہے ہیں دنیا میں اچھاں مسلمان ہیں خدا کی قسم سب جبی جوتے کھائیں اور دوسرے لوگ خوش ہیں کہ اچھا ہے آپس میں لن رہیں گے منتشر ہے ان کا شیرازہ بکھر گیا ہے بکھر گے تو اور یہ یاد رکھیں کہ دو بلیوں کی لڑائی میں فائدہ ہمیشہ بندر کا ہوا ہے دو بلی اگر لڑی ہیں تو فائدہ بندر کا ہوا ہے تیسرا فائدہ اٹھا لے جب ہے آپ رو پڑیں آپ کو دیکھ کر کے صحابے کرام رو پڑیں آپ نے فرمایا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کروں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کروں وَسْتَعَذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا میں نے اپنے رخ سے اجازت مغفرت کی کہ اے اللہ میرے رب مجھے اجازت دے کہ میں اپنے ماں کے لئے دعا مغفرت کروں بخشیش کی دعا کروں فَلَمْ يُوزَنْ لِي اجازت نہیں دی اجازت نہیں دی پھر اس کے بعد وَسْتَعَذَنْتُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا میں نے اللہ سے اجازت دے اللہ دعا مغفرت کی اجازت تُنے نہیں دی زیارت کے اجازت تو دے رہے زیارت کے قبر کے اجازت اللہ دیکھیں عربی میں فے جو آتا ہے فے وہ کہیں کے لئے آتا ہے ماں قبل میں جو کہی ہوئی بات ہے ماں بعد میں اسی ماں قبل کہی ہوئی بات کا حاصل بیان ہوتا ہے کیا مطلب قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہے تذکیرِ مو فَإِنْهَا تُذَكْرُ مُو بُولا کہ قبروں کی زیارت کی اجازت اس وجہ سے دی گئی کی آخرت ہی آدھاتی ہے موت یاد آتی ہے لیکن کسی ایسی قبر پر آپ پہنچ جائے جہاں موت یاد نہ آئے تو ایسے قبروں کی زیارت ممنوع ہے اس لئے کی سبق میں باقی نہیں رہا سبق باقی نہیں رہا وہاں دیکھو ٹوپی ہوئی قبریں میں خستحال قبریں میرے بخاری کے استعاث مولانا سعیدہ حمد صاحب پالن پھول کہتے ہیں کہ حج کا شرف حاصل ہوا حج کرنے کے لئے گیا تو مجھے آپ کے داماد محترم حضرت عثمانِ غنی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو دو بیٹیاں یہ کے بعد دیگرے نکاح میں دے بھی ایسی عظیم المرتبط حسنی کی قبر تو دیکھ لوں کہاں ہے کہرہ جنرل بغی گیا پتہ نہیں قبر کدھر ہے محر لوں پریشان ایک آدمی سے جو ادھر تہل رہا تھا میں نے پوچھا منعین منعین یاقین کہاں کیا ہیں آپ کہانا من المدینہ مدینہ ہی کہوں میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وین قبر عثمان حضرت عثمانی غنی کی قبر کی در وین قبر عثمان یہ عائن کا اس کو توڑ برور کر کے بولتے ہیں عائن کو وین بولتے ہیں حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کی قبر کرتا ملل لادری مالو نہیں اس لئے کہ سب کچھی قبریں سب کچھی قبریں ایسی قبریں دیکھ کر کہ آدمی کے دل پہ حیبت تاریخ ہو جائے اللہ یہی وہ ٹوٹی پھوٹی جگہ ہے جاہا آدمی کے آخری منزل ہے تو دیکھ کر آئیے کہ دل پہ حیبت تاریخ ہو جائے ٹوٹی دیل قبریں آدمی کو مرنے والی کی بیبسی کیا دلائی حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ جب کبھی قبر کا تذکر آتا تو اتنا روتے کہ ریش مبارک آسموں سے تر ہو جاتی آپ سے پوچھا گیا کہ جب جہنم کا تذکر آتا تو آپ اتنا نہیں روتے پرسراب کا تذکر آتا آپ اتنا نہیں روتے حشر نشر کی بات آتی تو آپ اتنا نہیں روتے لیکن قبروں کا تذکر آتا تو آپ بہت روتے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر یہ مرنے کے بعد انسان کی منزلوں میں اسے پہلی منزل ہے اس منزل میں جو کامیاب ہو گیا اگلی منزلوں میں کامیابی کی راہموار ہو جاتی ہے اور اس منزل میں جو ناکام ہو گیا اگلی تمام منزلوں میں پھنستا چلا جائے گی یہ ہے اسلام میں قبر کا تذکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک بات اور معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی چاہیں مغفرت کرالیں ایسا نہیں اگر یہ اختیار میں ہوتا تو آپ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا ضرور کرتے اور اللہ سے اجازت مانگی اپنی اجازت نہیں دیئے اس کا مطلب یہ کہ قریب سے قریب قریبی سے قریبی رشتے دار اگر شرک پر مرا ہے شرک پر انتطال ہوا ہے تو نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ نبی کے لیے بنجائش ہے نہ مومنین کے لیے کہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں یہی بات سورہ توبہ پیار میں پڑھنے ہیں مَا کَانَ لِلنَّبِجِ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ نبی کے لیے اس بات کی بنجائش نہیں مومنین کے لیے اس بات کی بنجائش نہیں اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے دعا مغفرت کریں وَلَوْ قَانُوا اُلِي قُرْبَا اگرچہ وہ ان کے انتہائی قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو دیکھیں ماں انسان کی سب سے زیادہ قریبی ہوتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت تو دی گئی دعا مغفرت کی اجازت نہیں دی گئی اسی طرح آپ کی تمنہ یہ تھی کہ میرے چچا ابو طالب نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے میں جس مشن کو لے کر بھیجا گیا تھا میرے مقصد بیعثت میں انہوں نے کافی ساتھ دیا ہے اب مر رہے ہیں ایمان کے اوپر موت نہیں آ رہی ہے تو آپ ابو طالب کے سرحانے پہنچیں اور کہا کہ چچا محترم آپ میرے کان میں اللہ کی توحید اور میری رسالت پر اقراض کروئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ توحیبہ شریف کو پڑھ لیں کہا کہ میرے بچے زندگی بھر تو میں نے یہ کلمہ نہیں پڑھا توحید قبول نہیں کی تیری رسالت کا اقرار نہیں کیا اب مرتے مرتے کیا یہ قرار کروں ابھی لوگ جو میرے پاس بیٹے ہیں سارے لوگ مجھے آر بلائیں گے میرے بچے مجھے نار پسند ہے آر پسند ہے اور اس طرح ان کی موت اپنے آبا و آزداد کے دین پر ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا طلب ہوا آپ کی تسکین کے لئے آیت کریمہ ناظرین سورة قصص اِنَّتَ اللَّهَ تَحْدِيمَ نَحْبَغْتَ آپ جس کو پسند فرمائیں جس سے محبت فرمائیں آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیکھئے ہدایت مکمل اللہ کے استیار میں جسے چاہے جنت دے جسے چاہے جہنم دے جسے چاہے جنت کا راستہ بتائے جسے چاہے جہنم کا راستہ بتائے نبی کا کام سے اراعات الطریق ہے راستہ دکھا دینا منزل تک پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ حتام ہے اس لئے ہدایت کے دو معانی قرآن میں اراعات الطریق اور عیسیٰ علیہ المقصود منزل تک پہنچا دینا ہدایت مانا ہے اور ہدایت کے ایک معانی ہے اراعات الطریق راستہ بتلا دینا یہ راستہ چلتے چلے جانا اسی وجہ سے جگہ جگہ انعالی کا عزل بلال اے ہمارے حبید آپ اپنے ذہن پر اتنا بار کیوں دے رہے ہیں آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے آپ پہنچانے کے مقلب بنائے گئے آپ بات کو پہنچا دیجئے بس ہدایت دینا یا نہ دینا یہ ہمارا کا یہ گنیالی بات ذہن نشین کرنے کے بعد اب تھوڑا آگے بڑھئے شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے تصور کہاں سے بگڑتا ہے فکر کہاں سے کجھ ہوتی ہے جانتے کہاں سے ملک اور ملک کے تصور کے غلط ہونے کوئی ہے ملک اور ملک میں فرق ہے ملک کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر قبضہ اور ملک کہتے ہیں اس چیز کے اوپر تصرف اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں یہ میری دستی ہے پہلے میں پیسہ دے کر کے یہ دستی خریدوں گا یہ ملک ہے ملک اب اس کے بعد مقاق ساتھ کرنا یہ تصرف ہے کسی دکان پر یہ دستی رکھی ہوئی ہو میں اٹھا کر کے ناک ساتھ کرلوں بہت مارے گا دکان والا وہ کہے گا کہ تصرف سے پہلے ملکیت لازم تھی اور ملکیت پیسے سے حاصل ہوتی تو تصرف سے پہلے ملکیت لازم تھی جیسے دستی سے ہم اس وقت تک فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کی پہلے اس پر ہماری ملکیت ثابت اسی وجہ سے عورت کے اوپر تصرف کرنے سے پہلے محر لازم ہے اس لیے کہ محر کے بارے میں قفحہ اکرام نے یہ کہا ہے کہ محر یہ ملک متعہ قائبت ہے جو آپ فائدہ اٹھاتے ہیں اس ملک متعہ فائدے کی ملکیت قائبت ہے آپ جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں محر اس قائبت ہے محر ملک متعہ قائبت ہے آپ ایسے ہر عورت سے تمت آپ کو چھوڑی کر سکتے ہیں بہت مار کھائیں گے تو عورت سے تمتوں کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس پر آپ ملکیت حاصل کیجئے محر رکھی ہے اور اس کے جو شرائط اور عذاب ہیں وہ پورا کیجئے جب آپ کی ملکیت میں آ جائے اس کے بعد پھر ملک شروع ہوتا ہے پھر تصرف کر سکتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ نے ملک اور ملک دونوں کی نفی فرما دیئے انسانوں سے کہ کوئی بھی انسان نہ تو ملک رکھتا ہے اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ ملک کا ملک ہے تُو تِو الملک من تشاہ جس کو چاہے ملک بے وتنزعُ الملک من من تشاہ جس سے چاہے ملک کو چھیل لے وَتُعِذُّ من تشاہ جس کو چاہے عزت دے وَتُضِلُّ من تشاہ ملک کا مالک اللہ ملک کا مالک اللہ اور ملکیت اللہ تعالیٰ نے سور سباہ میں ارشاد فرمائے دیکھو تین طریقے ہیں کسی چیز پر ملکیت لے تین طریقے اگر منفی کر دیے جائیں تو ملکیت کی مکمل نفی ہو جاتی ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی میں آتے کریمہ پڑھتا ہوں قُلِدْعُوا الَّذِي لَزَامْكُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّتِ مَلَكَ يَمْلِكُونَ مِلکیت رکھنا لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّتِ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِو وَمَا لَهُمْ مِن زَحِير دیکھو ایک آدمی ایک کمپنی کا مالک ہوتا ہے کمپنی خریدتا ہے کمپنی کا مالک ہو گیا بول سول مالک ہوئی ہے اکیلا ملکیت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کمپنی کا آدمی مکمل مالک ہو جائے ملکیت کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آدمی پوری کمپنی خریدنے کے لائق نہیں ہے بارٹنرشپ کر لیتا ہے آدھا تیرہ آدھا میرا یا دو چار مل کر کے کمپنی خرید لیتا ہے یہ شرکت پارٹنرشپ اور چلو پوری کمپنی بھی اس کی نہیں ہے پارٹنرشپ بھی نہیں ہے سپورٹر سپورٹر سپورٹ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ملکیت کے ان تینوں طریقوں کی نفی کر دی غور کیجئے لیکن لا يملکون مسقال ذررت فی السماواتی ولا فی الارت آسمان اور زمینوں میں وہ ایک ذرہ بھر کے مالک نہیں ہے مسقال ذررت یعنی یہ آسمان اور زمین چپا چپا ہر ایک شیئے کے اوپر اس کی مکمل اور مستقل میں ان کی یہ تائے اب کمپنی اللہ کی تصرف پہ دوسرا کرے گا جرات کو کر کے دکھائے یہاں بغیر اجازت کے تو کوئی آدمی کمپنی میں داخل نہیں ہو سکتا تصرف تو چھوڑیے تصرف تو چھوڑیے تو زمینوں اور آسمان یعنی کہ مجموع کرنم کائنات ہیں کائنات میں وہ ذرہ برابر ملکیت نہیں رکھتے لا يملکونا ملکیت نہیں رکھتے اچھا تو مالک نہیں ہے مکمل تو پارٹنرشپ ممالہ فیہما من شرک کائنات میں پارٹنرشپ بھی نہیں ہے کسی شرکت بھی نہیں ہے چلو سپورٹر ممالہ فیہا منہ من زہیر زہیر مانے سپورٹر اسی وجہ سے زہر کمانے آتا ہے پیٹھ کے زہر مانے پیٹھ اب پیٹھ پیچھے ہو دیئے پیچھے سے آدمی سہارہ دیتا ہے اسی میں سپورٹ کہتا ہے زہر میں سپورٹ ممالہ فیہا من شرک ممالہ فیہا من صحیر کوئی سپورٹر بھی نہیں ملکیت کے یہی تین طریقے تینوں کی تردید کر دی گئی کوئی مکمل مالک بھی نہیں ہے کوئی پارٹنرشپ بھی نہیں رکھتا ہے کوئی سپورٹر بھی نہیں ہے گویا کہ مکمل ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ثابت ہو گئی اسی وجہ سے سورہ جن کے دوسرے روحوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبید سے یہ کہا اشرک بھی اہدا قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا اللہ تعالیٰ کی اصاف آئے آپ فرما دیجئے کہ میں صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں دیکھو عربی کا ایک قائدہ ہے معمولی تو طلبہ کو بتایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ انما جہاں آتا ہے انما عربی کا اصول ہے ذابطہ ہے کہ وہاں خبر مقتدامے محصول ہو جاتی ہے جمعہ وقل ہے سبجیک پینٹ پریڈکیٹ مقتدامے خبر جیسے میں بولوں انا بشروں میں ایک انسان ہوں یہ بولتا ہوں تو انا مقتدامے بشروں خبر ہے یعنی میرے بارے میں بشری یہ دنی خبر بھی جاری ہے تو انا مقتدامے بشروں خبر ہے ترجمہ کیا ہوا میں ایک انسان ہوں یہ ترجمہ ہو میں ایک انسان ہوں یہ ترجمہ ہو اب انما لاخت کرتا ہوں اب بولتا ہوں پہلے کہتا ہے مقتدرہ صلاح میں ایک انسان ہوں اب ترجمہ کیا ہو رہا میں بشر ہوں نہیں ہے میں بشر ہی ہوں ورنہ انما کا مفاد کا کیا مطلب ہے انما لانے کی ضرورت ہی نہیں بھی خبر مقتدرہ میں مکمل محسور ہو گئی میں انسان ہی ہوں یہ اور بات ہے یہ بھی ماں سمجھ لینا تمہاری طرح تم میں مجھے بہت گھرا فرق ہے کیا میرے اوپر وہی آتی ہے تمہارے اوپر وہی نہیں آتی اور اس سے بہت 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 خرف ہو گیا بہت بہت خرف واقع ہو گیا میرے اوپر جبرائیل آتے ہیں تمہارے اوپر جبرائیل نہیں آتے ہیں اسی وجہ سے اس شبریل کو رفع کیا گیا کہ مکمل ہر ایرہ غیرہ ہر نتو کھانا بول دیکھ میں رسول کی طرح ہوں نبی کر دی گئے اسے فرمایا گیا انما انبشر جبکہ انبشر کہہ دیا جاتا لیکن انما کا مفاد یہ ہے میں بشر ہی ہوں بشریت میں میں تمہارے براور ہوں لیکن جہاں تک مقام و مرتبہ کی بات ہے میری ایک دوسری حیثیت ہے اس حیثیت میں تم سر برا برابر میرا مقابلہ نہیں دست اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکہ حمید قل انما انبشر مثلكم یوحائی لئی میرے اوپر وحی آتی ہے یہ لانے کی ضرورت اس وجہ سے پڑی یہ ہر ایرہ غیرہ نتو کہہ رہے یا نتو مکمل رسول کی طرح یوحائی لئی تقیت بتائی ہے دیکھو ایک مثال سے سمجھاتا ایک کعافر زمین پر پڑا ہوئا اپر پر چھوالے اندب رہاں زمین پر پڑا ہوئا کہ ایک iis پہ آتی ہے پھیک آتی ہے اور میں نے دیکھا اس دل کو پڑ کیا لکھا ہوئا ہے گانہ لکھا کیا لکھا ہوا ہے گانہ میں کیا کرتا ہوں اوسے کچھرے کی تو挣 میں کچھرے کی تو挣 میں سلماعال کچھرے کی تو挣 میں میں ڈال دے پھر اس کے بعد کہ ایک پیپر دیکھتا ہوں میں کاغذ دیکھتا ہوں اس پر اللہ کا نام ہے یا اس کے رسول کا نام ہے اللہ لکھا ہوا یا محمد لکھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کرتا ہوں اس کو پھیٹتا تھوڑیوں بڑے اڈرس سجن میں رکھ لیتا ہوں کہ کسی پاک مقام پر اس کو رکھ دوں گا یا کسی میریہ میں رکھ دوں گا کاغذ کاغذ برابر ہے کہ وہ کاغذ دوسرا وہ کاغذ دوسرا ہے کاغذ کاغذ برابر لیکن ایک کاغذ محترم ہے اس لیے کہ اس پر قابل احترام ہستی کا نام لکھا ہوا ہے اور ایک کاغذ کاغذ ہی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی قابل احترام بات نہیں لکھی ہوئی ہے کسی قابل احترام ہستی کا نام نہیں لکھا ہوا ہے لہذا وہ کچھرے کی توکری میں پھیک دیے جا نکلائے گا یہ ہے ہمارا عقیدہ جو قرآن کے عقیدے کے عین مطابق ہیں یہی عقیدہ قرآن احترام نے رسول کے تانے سے بتایا کاغذ کاغذ برابر لیکن ایک پر محمد لکھا ہوا ہے قابل احترام عام کاغذ سے بالکل ممتاز ہو گیا ہو سمین اور آسمان کا فرق ہو گیا دونوں کاغذوں کے درم ہے جبکہ دونوں ہی کاغذ ہیں تو مقام و مرتمے میں آپ کے پیر تک پہنچنا تو کیا آپ کے خاکے پاکے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا آپ کے اہمینے میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہے انما احلائی کرتا ہے وہ انما کا مفاد بتا رہا ہے قل انما ادعو ربی میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہے ورنہ انما کوئی مطلب نہیں ہے انما آتا ہی غصر کے وَلَا اُشْرِقُ بِهِ اَحَدًا اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا ہے یہاں ایک قابل غور بات ہے عبادتِ رب شرک کے این اپوزٹ ہے قل انما ادعو ربی وَلَا اُشْرِقُ بِهِ اَحْدًا عبادتِ رب شرک بِر رب کے این مخالف ہے یعنی جو عبادتِ رب کرتا ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا اور جو مشرک ہے وہ عبادتِ رب نہیں کر سکتا اسی وجہ سے یہاں پہلے مصبت جملہ لائے گیا ہے اور بعد میں منفی جملہ لائے گیا ہے اس بات اور اس بات نفی میں اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں انما ادعو ربی یہ مصبت جملہ ہے وَلَا اُشْرِقُ بِهِ اَحْدًا میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے اور آپ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے ابھی قل انی لَا اَمْلِقُ لَكُمْ ذَرًّا وَلَا رَشْدًا علماء بیٹھے میں بسط احترام بولتا ہوں یہ عربی کا ایک قائدہ ہے کہ نکرہ جب تحت النفی داخل ہو تو عموم کا فائدہ ہو دے نکرہ تحت النفی موجود ہو یعنی کوئی نکرہ لفظ آ جائے اور وہ نفی کے تحت ہو تو عموم کا فائدہ ہوتا ہے اب یہاں دیکھیں قل انی لَا اَمْلِقُ لَكُمْ لَا نَفِي ذَرًّا وَلَا رَشْدًا ذَر بھی نکرہ ہے رَشْدًا بھی نکرہ ہے علماء بیٹھے پوچھیں علی فلام دعفی نہیں نکرہ ہے ذَرًّا نکرہ رَشْدًا نکرہ اب لا یہاں موجود اس کے تحت نکرہ نکرہ تحت النفی کیا ترجمہ ہوا آپ فرما دیجئے میں مالک نہیں ہوں کسی بھی ضرر کا کسی بھی ہدایت تحت النفی عموم کا فائدہ دیتا ہے کسی بھی ضرر کا کبھی ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہاں کی بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنے اختیارات سوپے تھے وہ اختیارات تھے بقیہ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ آپ مختارے کل تھے جس کو چاہے دیں جس سے چاہے لے لیں یہ عقیدہ صحیح نہیں لیتا غزبِ طبوک کا واقعہ سورة توبہ میں کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اللہ رسول ہمیں جنگ میں شریک ہونا چاہے لیکن اللہ رسول ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں سوار ہونے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے اب قیدل بھی اتنی دور کا سفر درہ مشکل ہے اللہ کو سواری کو بدل و سروائے جانتے ہیں آیت کریمہ کیا ہے آپ نے فرمایا قُل لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ اے ہمارے حبیبہ فرما دیجئے کہ میرے پاس نہیں ہے میں نہیں پاتا ہوں قُل لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ میں نہیں پاتا ہوں وہ چیزیں وہ سواریاں جن پر میں تم کو سوار کر سکتا ہوں حالانکہ جنگ کا موقع ہے اگر آپ کو ہر چیز کا اختیار ہوتا تو آپ سواریوں کے لائن لگا دیتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے ہیں لَا أَجِدُ مَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ میں نہیں پاتا ہوں نہیں پاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جتنے اختیارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انعج فرمائے وہ اختیارات بقیاء تمام اختیارات سوپ دے گئتی ہے یہ عقیدہ کہ صحیح نہیں کسی عقیدے کا نام شرک کسی عقیدے کو شرک کرتے اور ویسے بھی شرک بھونا بھونا کئی قسمیں شرک کی ہم یہ نے کہتے ہیں خالی مورد پوجہ کا نام شرک ہے کوئی اس طریق پوجھنے لگے کوئی موردی پوجھنے لگے اسی کا نام شرک ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی کئی قسمیں فرمائے ایک شیف بتاؤں بڑی عجیب و بریب بات ہے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مرویت لوایت ہے حضرت امام نصی رحمت اللہ علیہ اسے نصی شریف کتاب الایمان و شرائعی میں لائیں لوایت اس طرح ہے وعن ابی غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد اقودتا ثم من نفس فیہ فقط سحر ومن سحر فقط اشرک ومن تعلق شینو کی لئی لئی رواہت نصی فی کتاب الایمان و شرائعی حضرت امام نصی شریف کتاب الایمان میں اس حدیث پاک وعیت سیلائیں حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کیا فرمایا من عقد اقودتا جس میں گنڈا بنایا گرہ لگا من عقد اقودتا گرہ لگا ثم من نفس فیہ پھر پھوک ماری گرہ لگا دی فقط سحر جس نے جادو کیا ومن سہرہ فقد اشرق اور جس نے جادو درستا شرک کیا گنڈا بنانا شرک شرک یہ کسر میں بھی ہے گنڈا بنانا تو کتنے لوگ ہیں جو بازوں کو اوپر گنڈا با دے رہے تھے شرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث عربی میں پڑھ دی گئی ہے وہ ادھر ادھر کے حدیث میں حوالہ موجود ہے لفظ حدیث کا پڑھ دیا ہے ایک لفظ زیدہ بزر چھوٹا نہیں ہے جس نے کوئی دی رہ لگائی اممہ نفسہ فی یا پھر اس کے اندر پھوک ماری فقط سہر اس نے جادو کیا اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مرمی حضرت جادو کی یہ روایت ہے واقعہ ہونگا یہ ایک آدمی بیما تھا اس کو دیکھنے کے لئے آپ گئے دیکھنے کے لئے گئے دیکھا کہ اس کے بازوں پر سیر بڑھا ہوا سیر سیر مہنے بھاڑا بڑھا ہوا کہا یہ کہا نکال اس نے نکال کرے کے فیک دیا درست مرد صحابی نے کہتے نکال پہ ایک نکال پہ آپ نے چلتے چلتے فرمایا خدا کی اسم اگر میں آتا اور تیری اس حال میں موت ہو جاتی کہ یہ دھاگا تیرے ہاتھوں میں ہوتا بڑھا ہوا تو میں تیری نمازی جنازہ نہیں پڑھتا ہوں حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم اور اب بھرے رکی روایت سے معلوم ہوا یہ گنڈا بنانا شرک ہے ایک روایت اور ملاحظہ ہو جسے امام احمد محمد رحمت اللہ علیہ مسند احمد گند اللہ علیہ روایت سے حضرت جابر اقبہ ابن عامد جوہری رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس آدمیوں پر مشتمل ایک وفت آیا آپ نے نو کے ہاتھ پر بیعت کر رہی نو کے آپ نے ہاتھ بڑھایا اور سبوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہی مان لے آئے ایک نے ہاتھ بڑھایا اور آپ نے ہی ہاتھ چیچ لیا ہاتھ ہی نہیں ملائے لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نو سے تو بیعت کر لی ایک آدمی کو چھوڑ دیا آپ نے فرما دیکھ نہیں رہا انہا علیہ تمیمتن تعویز پہنے ہوئے ہو انہا علیہ تمیمتن تعویز پہنے ہوئے ہو اس آدمی نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملائے اس لیے کہ میرے گلے میں تعویز آئے فوراں فادخلا یدہو اپنا ہاتھ داخل کیا فاپا تعویز اسے تاٹھو فبایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت دیا جب تک گلے میں ہاتھ نہیں ملائے بڑی بڑی تعویز آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں ملائے گلے میں جاتے ہیں سنت ہے یہ اور اس کے بعد آپ نے اصول اور ذاپسہ بتایا حدیث کا آخری تو پڑا مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ اَشْرَقْ جس نے کوئی بھی تعویز لڑکا ہے کوئی بھی تعویز تمیمتاً نقر ہے میں نے بتایا ابھی علماء جانتے ہیں تمیمتاً نقر ہے کوئی بھی تعویز آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ غیرِ قرآن اور قرآن مرنہ صحابے کرام بڑی بڑی تعویزیں لڑکا ہے کسی سے ثابت نہیں ہے آپ نے فرمایا مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ اَشْرَقْ جس نے تعویز لڑکا ہے اسی طریقے سے کوئی آدمی کاہین کے پاس جاتا ہے کاہین کاہین جانتے ہیں المنجم اللَّوِيَتْ اَلْغَيْرَ وہ کاہین کاہین سے یہ جو توتہ وغیرہ لئے بیٹھے رہتے ہیں کچھ کارڈ وغیرہ باہر رکھے ہوئے تو توتہ کو پجرے میں سے نکالتا ہے اور توتہ ایک کارڈ نکال لیتا ہے اس پر اس کی قسمت لکھی ہوئے ہوئے اللہ اکبر المنجم اللَّوِيَتْ اَلْغَيْرَ جو غیر کا دابتہ تھا توتہ یہ انسان کو معلوم ہے پرندے کو غیر معلوم ہے اِنَّا لِلَّهِ رَاجِ توتہ کو بیچارہ جو پجرے میں بیٹھا ہوا ہے موتاج ہے کہ جو پجرہ اُتھائے پھرتا ہے کچھ دے دے مرچے دے دے وہ بیچارہ غیر پتاتا ہے حدیث پاک سنی جسے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علی کتاب التخارہ کے اندر لائیں اور علامہ البانی میں اس حدیث پاک کو ارباوالغلیل کے اندر صحیح کرتا ہے سیدہ ہے اس کے روایت اس طرح معا نبی غریرت رضی اللہ تعال عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتحائزا او امراتا فی دبوریا او کاہنا فقد دفا فصدقو بما یقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہ بن ماجہ فی کتاب التخارہ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب التخارہ ملائیں حضرت ابو رہا فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے جو عورت کے پاس حیث کی حالت میں آئے رب کچھ باتیں موڑے ہیں او کاہنا یا کسی کاہن کے پاس آئے جو دعویٰ کرتا ہے کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئے اس کا انکر کرتا کافر ہو گیا یہ تو تصدیق کر دیا تو کافر ہو گیا اور اگر تصدیق نہیں کر رہا ہے خالی پوچھنے کے لئے کوئی چیز آیا ہے تصدیق نہیں کر رہا ہے جو بتا رہا ہے صحیح بتا رہا ہے اور مکمل صحیح بتانے سے غیر قیل میں اگر اس طرح تصدیق کر دیا تو کافر ہو جاتا ہو اور اگر خالی پوچھنے کے لئے آیا ہے عقیدہ نہیں ہے کہ یہ آدمی غیر قیل میں جانتا ہے اس کا گناہ کیا ہے اس سلسلے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ وسلم کتاب السلام کے اندر یہ بات لائے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سری بات اس طرح ہے وَعَن صَفِيَّةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عَمْفَازِ عَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم رواح بسم کی کتاب السلام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے اور وہ روایت کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کیا فرمایا مَنْ اَتَعْرَّافَن جو آدمی آیا عَرْرَّاف کے پاس جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے غیب کا علم ہے مَنَا تَعْرَّافَن عَرْرَّاف کے پاس آیا فَسَعَلَهُ عَنْ شَيْئِن اس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا لم تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ عَرْبَعِينَ لَيْلَتًا تو چالیس دن کی نماز قبول لیں اسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب السلام کے اندر لائے سوال کی بارے میں بتا مولانا سنو 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 رضی شیر کی بیان ہے یہ نماز جارہ ہے شایر سنو نماز بہت تفصیل ہے نماز کی ایک ہی مسئلہ خوڑی ہے پچاسوں مسئلے موجود ہیں جو سوال کریں گے شرک 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 ردی شرک کی بیان ہے ردی شرک کی بیان ہے ردی شرک کی بیان ہے سبھی لکھ لو دیسوں بھی باتاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا یہ اتنی بڑی چیز ہے اس کو لائٹلی کو لے رہا ہے انسان اللہ اوپر شرک کو لائٹلی کو لے رہا ہے اللہ اوپر شرک شرک پورے عمال کی بنیاد ہے امارت پوری کی پوری عمال کی اسی توحید کے اوپر قائم ہے اگر توحید گھر پڑ ہو گئی پہاڑوں جیسا عمل لے آئے اللہ تبارک و تعالی کیا مقبول نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا وَتْلُ مَعُوْحِيَا إِلَيْكَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَقْتَ لَيْحَبَقَنْ عَمَلُكَ اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی بفرض محال جب بھی نبی کے بارے میں شرک کا تصور بھی نہیں کیا جگتا خطاب کر کے کہا گیا بفرض محال اگر آپ شرک کریں تو آپ کے سارے حمال زائے ہو جائیں یہ ہے شرک کتنی خطرناک شاہر اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ مشرک و بےوقوف کا ہے احمد کا اور ایک جگہ جاہل کا ہے سورة زمرہ کے اندر فرمایا کیا تم اللہ کے علاوہ کی پوجہ کی تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غرولہ کی پوجہ دے ہوں اے جاہلو اے جاہلو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ شرک کرنے والا جاہل ہوتا ہے اللہ تعالی نے اے جاہل کا اور ایک جگہ فرمایا یہ پہلے پارے کے اندر ہے جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے اس نے اپنے نفس کو بےوقوف بنا لیا یعنی وہاں بھی بےوقوف اپنے نفس کو بےوقوف برانے کا مطلق ہے بےوقوف ہے وہ امیلت ابراہیم کیا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لو کہ دو آدمی جیل میں داخل ہوئے اور دونوں نے خواب دیتا اچھا آدمی سمجھ کر کے ان لوگوں کو خواب کی تابی پوچھیں کہا کہ کھانا آنے سے پہلے میں چند باتیں تم سے بتاتا ہوں اور جانتے ہیں ان دونوں قیدیوں کے سامنے سب سے پہلی تعلیم کیا رکھی ہے آپ نے اللہ اور بات وہی رسولوں کی سنت ہے پہلے عمل نہیں رکھتے وہ پہلے توحید رکھتے ہیں دلیل دوں وَإِلَا عَادِنَ خَعُمْ حُودَا قَالَا يَا قَوْمِ عُودُ اللَّهِ مَعْرَكُمْ مِلِلَائِنْ غَيْو آج کے پاس حضرت عہود کو بھیجا گیا انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا مَعْرَكُمْ مِلِلَائِنْ غَيْو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں اور قوم سمود کے پاس سوالے کو بھیجا گیا وَإِلَا عَادِنَ خَعُمْ سَوَالِيَا فَقَالَا یَا قَوْمِ عُودُ اللَّهِ مَعْرَكُمْ مِلِلَائِنْ غَيْو اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں وَإِلَا مَدْنَ خَعُمْ شُعِبَا حضرت شعیب کو مدین کی طرف بھیجا گیا فَقَالَا یَا قَوْمِ عُودُ اللَّهِ مَعْرَكُمْ مِلِلَائِنْ خَعُمْ دیکھ رہے ہیں تمام انبیاء اکرام جو بھیجے گئے انہوں نے سب سے پہلے توحید پر محنت دیئے اور تیرہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابے اکرام نے دنیا پھر کی تکلیف رہی دنیا پھر کی مصیبت سہ سہ کر کے توحید کو مضبوط کیا ہے ان کا ایمان پہاڑوں کے ساتھ تھا پہلے توحید کے اوپر محنت دیئے اس لئے جیسے آپ دیکھیں گے کہ رت شرط پر جتنی آیتیں ہیں اکثر مکھی مکھی طور پر نازلو مضبوط برائے گم کی عصیدت اگر آدمی کے گھر کی بنیاد مضبوط نہ ہو اوپر کی منظور ہے ہمیشہ مارزہ فکر ملائے کبھی بھی پوری کی پوری امارت گر جائے اور ملت ابراہیم کی تشریح خود اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یسیب علیہ السلام کی زبان سے کروا دی انہوں نے کہا اس سے پہلے کی کھانا آئے میں ایک بات بولتا ہوں وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِ اِبْرَوْحِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب میں نے ملت کی اتبا کی ہے اپنے آبا و ازداد کی کیا ہے وہ اِبْرَوْحِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب حضرت یبراہیم علیہ السلام میرے آبا میں سے یعقوب علیہ السلام اسی طریقے سے ان تمام انبیاء اکرام کی جو میرے آبا ہیں ان کے ملت کی ہم نے اتبا کیا وَمَا كَالَنَا أَنْمُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْشَيْخِ کہ ہم کو قطان اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں آپ اٹھا کر کے دیکھئے جو جو قومیں خلاق ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے ساری قومیں آپ دیکھئے قومِ آر قومِ صالح سمود اور اسی طریقے سے آپ دیکھے قومِ نو ان کے حلاقت کی بنیادی وجہ یہ ہے شکریہ حضرت نو علیہ السلام نے تو ساڑھے نو سو برس تک مسلسل توہید کی طرف دعوت دی اور بڑے کم لوگی مال لائے وَمَا آمَنَ مَا عُوِيْلَّا قَلِيلِ اللہ خود فرماتا ہے کہ ساڑھے نو سو برس کی محنت میں صرف چند لوگی مال لائے پتہ یہ کتنی محنت کی ہوگی اس پر اغمبر نے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پر سلام کی نازل فرمائے کہ کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے ساڑھے نو سو برس تک دعوت دیتے رہے تحوید کی طرف بلاتے ہیں اور یہ اتنی عجیب چیز ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تانسو مر بھی ایک نیوائیت ہے وعنہ ابی حریر رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آتم ربی فا اخبرنی اور قال بشارنی راوی کو شک ہے یہ اخبرنی کا ہے یا بشارنی کا ہے ایک آنے والا میرے رب کی طرف سے آیا اس نے مجھے یہ خبر دی یا مجھے بشارت دی کہ جو آدمی مر گیا اور اس نے میرے ساک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور جنت میں داخل ہوگا کیونی بڑی چیز ہے توحید اسی وجہ سے کہا گیا پہلے توحید کو مضبوط کیجئے اور ساتھ ساتھ آمالِ سوالحہ کرتے ہیں اچھی نہیں پرانے حقیق میں ان چیزوں کی تفسیر موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موحب بنائے اور آمالِ سوالحہ کرنے کی طرف سے فتح فرمائے اللہ حضا وانا الحمدلہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہاں پر جتنے بھی حضرات جمع ہوئے ہیں میں آپ تمام حضرات کا وزارش کرتا ہوں میں آپ تمام حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں شکریہ سے پہلے موقع دیجئے آپ وعدہ کریں ہیں موقع دینے کا شکریہ آپ وعدہ کرنے کیوں کر رہے ہیں میں آئیے شکریہ آدھا کرنے کیسا کھڑے ہو کیا ان کے پیش نظر مسئلہ نہیں تھی توہید کے تعلق سے بہت اچھا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلے نبی بنے آپ نبوت ملی آپ کو آپ کلمہ طیبہ کا اعلان کلمہ طیبہ کا اعلان کس دور میں کس وقت میں آپ نے وضاحت کے ساتھ کیا دیکھیں وضاحت کے ساتھ کیا دوسری بات یہ ہے دوسری بات دوسری بات یہ ہے چند صحابہ چند صحابہ معالیٰ کے بھی علمی ہوں کی بات ہو کچھ خافلے کے لوگ آتے ایمان قبول کر ایمان قبول کرنے کے بعد وہ یہ جذبہ لے کر جاتے تھے نہیں نہیں دیکھیں یہ دو تشریف فرما رہے ہیں یہ بھی قرآن حکیم کے بیان کے مطابق نہیں دیکھیں آپ مبلغ تھے بتائیں میں بات پوری ہوتی تھی جی میری بات مکمل صلونا فَسْتَعْ بِمَا تُقْمَرْ لیتے تھے دیکھیں پہلے آپ سے کہا گیا کہ آپ تبلیغ کیجئے یوں کہا گیا يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْمِدْ مَا أُنزِلَيْلَيْكَ مِرْرَبِّكَ اے رسول تبلیغ کیجئے تشیز کی جو آپ پر نازل کی گئی ہے براہ وقت تبلیغ کا مقلعہ فرنا ہے اب اللہ کے رسول شروع کہاں سے کرتے ہر کام آپ کو وہی الہی کی روشن میں کرنا ہے اس لئے کہ آپ کو قیامت تک کے لئے نمونہ بننا ہے تبلیغ کیسے کرنا امت کو بتانے کے لئے کہ تبلیغ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے پہلے آپ نے اپنی ذات سے شروع کیا وہ بھی بتائیں یا ایوہ الذین تبلیغ کا طریقہ اور اس طرح سے بتا دے گئے یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم اپنے آپ کو پھر اس کے بعد اہلیکم اپنے اہل و عیالکم اپنی ذات دوسرا اس طرح ہے اپنے گھر والے تیسرا اس طرح ہے وَأَنزِرَ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قریبی لو اور پھر لِتُنزِرَ اُمَّ الْقُرَا گاؤں پورا وَمَنْ حَوْلَهَا پھر گاؤں کے اطراب پھر وَمَا عَرْسَلَنَا قَئِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ وَشِرَمَا نَزِيرَ یہ ترعیب آپ کو بتائیں گی اس ترعیب کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں جیسا حکم دیا گیا ہے آپ کو پھر اس میں حکمت کیا ہے حکمت کیا ہے حکمت کیا ہے حکمت اے خاموش اے خاموش ہو بھئی میں صرف ایتنا پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے دعوت توحید رکھی گئی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض طبیلے سے چھٹ مٹ کر ایک دو آدمی آگئے مکہ سے نکر کر مدینے میں یا مدینے سے نکر کر کسی حربس کے قافلے حجدہ کے پاس آئے اور انہوں نے ایمان خبول کیا کہ اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا بھی ہے تم چھپ کر رہے ہو جب تک اسلام پورے طریقے سے جائم نہ ہو تو میلا نہ کرو محفت کر بھائیے آج ان کے درمیانی بات ہو رہی ہے آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں خکمت عاملی کے ساتھ دین کو پیش کرنا ہے نا مشرقین تو معای نا مشرقین کے بات نہیں ہے بات سمت نہیں بات کر اس کے لئے بھائی دیکھو ہر ایک کو اپنے اپنے عقائد کی اپنے اپنے خیالات خوشی سے کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی کسی کو تنز کرنے کی کوشش نہ کرنا ہے ایک بات یادا آپ اگر اپنے عقائد پر چل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے عقائد پر چل رہے ہیں ٹھیک ہے جو اپنے 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 مصرح پر چلتے ہیں جو اپنے اپنے مصرح پر چلتے ہیں ان کو اپنے اپنے مصرح پر چلنے دیجئے خام خواب اس کی وجہ سے یہ جھگڑا پیدا ہوتا ہے مولانا نے یہ کہا ہے اس وقت جو بیان ہوا ہے اس پر میں مولانا سے متفق ہوں ملکل درکل آپ کے اب تک کی جو رپورٹ ہے وہ ساری ہمارے پاس موجود ہیں مولانا وہ سانسوں کی رپورٹ ہے رپورٹ ہے آپ کی اطراب میں جہاں آپ جا رہے ہیں تو آپ کچھ پہلے حدیث ہوتے ہیں نکٹے پرسنٹ آپ تک کسی اطراب سے کسی آدمی نے کوئی مطاچینی نہیں میرے بیان نہیں آج تک نہیں گیا ایک چیز تاریخ قواہ بلکہ جاتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں دوسری بات مولانا نے کہا کہ اس وقت جو بیان ہوا ہے اس پر میں متفق ہوں بعد میں کیوں آؤں گا کیا مقصد ہے مولانا کی زیادتی ہے کرمول میں دو سال سے ہوں کسی ہنفی کو آج تک 90% ہنفی آ رہے ہیں چلیے کسی بھی ہنفی کو کرمول کے ہزاروں ہنفیوں میں سے کسی بغیر اعتراف ہو جلال الدین قاسمی کے کسی بیان کے اوپر تو جو کہیے کرنے کے لئے بھائی آلو